موسیقی موسیقی صدر ریاست سردار مسود خان سے متصب ازاد جمہ کشمیر چودری محمد نظیم ایروکیٹ نے کشمیر ہاؤس اسلامباد میں ملاقات کی اور صدر ریاست کو ادارے کی سال دوزر بیس کی رپورٹ پیش کی صدر ازاد کشمیر نے کہا کہ متصب کے ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ شکایت کنندگان کی شکایات کی مکمل تحقیقات کے بعد انہیں انصاف فراہم کیا جائے ازاد ریاست میں متصب کا ادارہ حکومت اور عوان کی دوقوات کے مطابق کان کر رہا ہے جس پر متصب اور ان کی پوری ٹی مبارک بات کی مستحق ہے موسیقی مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنانے کے لیے ایک اور غیر قانونی اقدام اٹھا لیا مودی سرکار نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کے ازلاعت میں سرکاری عمارتوں پر آئندہ پندرہ دنوں میں بھارتی پرچم لہرانے کا حکم جاری کر دیا کشمیر میڈیا سرکار کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پرچم لہرانی کی ہدایات لیفٹیننٹ گورنل منوج سنہا نے جاری کی واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر کی پانچ اگرز کو خصوصی حیثیت منسوخ کرنے سے قابل اپنا آئین اور جھنڈا تھا ملک میں کرونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی وال کیسیز کی تعداد پچاس ہزار تک جا پہنچی نیشنل کمان این اپریشن سنٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جان لیوہ وائرس سے ایک دن میں مزید اٹھتر افراد جان بھاک ہوئے انسی او سی کے مطابق احتیاطی تعدابیر میں سب سے پہلے پانی گرم کر کے تھرمس میں رکھ لیں اور ہر ایک گھنٹے بعد آدھا کپ نین گرم پانی نوش کریں وائرس سب سے پہلے گلے میں انفیکشن کرتا ہے اور وہاں سے پھیپنوں تک پہنچ جاتا ہے گرم پانی کی استعمال سے وائرس گلے سے مویدے میں چلا جاتا ہے جہاں وائرس ناکارا ہو جاتا ہے راجہ محمد فاروق حیدر خان کشمیریوں کے محصر اور ہمیشہ تقسیم کشمیر کے خلاف اور مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتے رہے وزیراعظم آزاد کشمیر کے ویڈیو اور بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا اور ہر فورم پر کشمیری عوام کے جنزبات کی ترجمانی کی آزاد کشمیر کے عوام سمجھ دار ہیں وہ جانتے ہیں کہ کشمیریوں کی ترجمانی کون کر رہا ہے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ عبدالقیوم خان جمعو کشمیر لیبریشن سیل کی طرف سے پنجاب سے آئے ہوئے 26 رکنی وفت پوسٹ انڈیکشن ٹریننگ کورس آف لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین سور اتحال پر بریفنگ دی گئی شورکا نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے حوالے سے جمعو کشمیر لیبریشن سیل کی کاوشوں کی تعریف کی اور آئندہ جمعو کشمیر لیبریشن سیل کے ساتھ مل کر مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے حوالے سے کام کا آیادہ کیا بریفنگ کے اختتام پر کشمیر کی آزادی اور شہدہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی جیلم ویلی میں پاک فوج اور زلعی انتظامیہ کے زیرے احتمان 23 مارش کے موقع پر موسم کی غرابی کے باعث منسوق ہونے والی یوم پاکستان میراثن ریس کا انعقاد کیا گیا جس میں جیلم ویلی کے مختلف تعلیم اداروں کے طلبانے بڑی تعداد میں شرکت کی میراثن ریس ڈگری کالج چناری سے شروع ہو کر چکوٹھی ایلوسی میں اقتتام پذیر ہوئی میراثن ریس میں اسی سے زیادہ طلبانے شرکت کی دور میں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو نکت انام اور میڈل سے نوازا کیا ریس کی اقتتام پر چکوٹھی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا کمیشنر مظفرباد ڈویجن محترمات تیزیب بن نساہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی وعدی نیلم انصداد پولیو مہین کے حوالے سے زلعی انتظامیہ نیلم کی سربائی میں میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جسٹرک پوکل پرسن تحصیل مونیٹرز اور یونین کونسل مونیٹرنگ آفیسران نے اپنی دن کی کارکردیو چیلنج سے زلعی انتظامیہ کو اگاہ کیا اور بریفنگ میں بتایا کہ سخت پرین موسم میں موبائل کنگ نے گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو قطرے پلائے مہم کی قبری 96 فیصد رہی زلعی انتظامیہ نے پرنٹ لائن ورکرز کی حوصلہ وزائی کرتے ہوئے کام کو سراہا آزاد کشمیر میں گزشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو بیالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی اسی مریض سے حضراب ہوئے اور کرونا وائرس کے وجہ سے تین مریض جم بھاگ ہوئے جن میں سے ایک کا تعلق پہنچ ایک کا بھمبر اور ایک کا میرپورٹ سے ہے آٹھ سو بیاسی افراد کی کرونا وائرس کے صبح میں مزید ڈریس لیے گئے نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے سویٹ پوٹیٹو یہ شکرگنڈی کے بچوں کے لیے حیرت انگیز فوائد شکرگنڈی میں نشاستہ گلکوز وٹیمنز اور دیگر معدنی اجزاء موجود ہیں جو بچوں کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں آہم کردار ادا کرتے ہیں شکرگنڈی میں موجود وٹیمن اے بینائی کو تیز کرتے ہیں جبکہ وٹیمن سی نظام انہزام کو فاعل کرتے ہیں فائبر میدی اور آنتوں کے لیے بہترین ہے اس لیے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے شکرگنڈی کھلانی چاہیے یہ نزلہ زکوام سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ پٹھوں کو بھی مضبوط بناتی ہے اور دماغی صحت کے لیے بھی انتہائی مفتید ہے پلاسٹک اس وقت محول انسانی صحت اور جنگلی حیات کے اولین دشمنوں میں شامل ہے محول دوست پلاسٹک بنانے کے کے ہی طریقے زیرے بور ہیں امریکہ کی مشہور ریلڈ انورسٹی میں محض لکڑی کے برادے سے ایسا بائیو پلاسٹک بنایا گیا ہے جو تین ماہ کے اندر کھل کر ختم ہو جاتا ہے اور عام پلاسٹک کی طرح ہزاروں برس تک محول میں موجود نہیں رہتا یہ پلاسٹک مضبوط بھی ہے اور لچکتار بھی اس میں بھاری مایا بھرا گیا اور سوان اٹھانے کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا چار اپریل کو پاکستان اور بھارت کی بلائن کرکٹ ٹیمیں ایک دوسرے کا سامنا کرنے ہوتا ہے اور پاکستان اور بھارت کی بلائن کرکٹ ٹیموں کا ٹاکرا چار اپریل کو بنگلہ دیش کے شہر دھاکہ میں ہوگا ٹیم میں شامل اوفیشلز اور کھلاڑیوں کی کوورٹ ٹیسٹ رپورٹس مند کیا گئیں روان سال میں یہ پاکستان بلائن کرکن ٹیم کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کے دمیان کھیلی جانے والی ٹی ٹی سیریز میں شرکت کے لیے پاکستانی ٹیم نسار علی کی قیادت میں لاہور سے دھاکہ روانہ ہو گئی گلش یود کلپ دھاکہ گراؤن میں دو اپریل کو افتدہ ہی میچ بھارت اور بنگلہ دیش کا ہوگا جبکہ تین اپریل کو پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے تیہ ہے